کیارے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج مکھی کا بھول کیسے بنا؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو آئیے ہم آپ کو وہ کہانی سناتے ہیں بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا اس کی ایک بیٹی بہت خوبصورت تھی جب وہ بڑی ہوئی تو بہت سے شہزاغوں نے شادی کے پیہام بھیجے مگر شہزادی نے کسی کو بھی پسند نہ کیا ماں باپ نے اسے بہت سمجھایا بجھایا مگر شہزادی نہ مانی وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میں تو سورج سے شادی کروں گی آفر ایک دن بادشاہ نے تنگ آ کر شہزادی سے کہا کہ جاؤ جا کر سوئی کر لو اب مجھے کبھی اپنی شکل نہ دکھانا یہ کہہ کر اس نے شہزادی وہ محل سے نکال دیا شہزادی سورج کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی وہ مشرق میں پہاڑوں کی طرف گئی پھر جنگلوں ریگستانوں سے ہوتی ہوئے ایک ایسے پہاڑ پر پہنچی جس کے اوپر سورج کا محل تھا وہ محل کے اندر گئی وہاں اسے سورج کے بوڑی ماں ملی بوڑی عورت نے پوچھا کہ اے لڑکی تمہیں کس کی تلاش ہے شہزادی نے کہا میں سورج کو ڈونٹ رہی ہوں اور مجھے سورج سے شادی کرنی ہے سورج میرا بیٹا ہے میں تمہیں اس کی دنہن بناوں گی لیکن ایک بات یاد رکھنا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرنا نہ دیکھنا بوڑی عورت نے شہزادی سے کہا شہزادی نے وعدہ کر لیا اور کافی عرصے تک اپنے وعدے پر کائم رہی لیکن اسے یہ بے چینی تھی کہ وہ اپنی شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیوں نہیں دیکھ سکتی آخر ایک دن اس نے بوڑی عورت سے پوچھا آپ نے مجھے کیوں منع کیا تھا کہ میں سورج کی طرف نہ دیکھوں بیٹا میں تمہاری بے کراری سمجھتی ہوں تم اگر اسے دیکھنا ہی چاہتی ہو تو ایک گلاس پانی اپنے میاں کے سامنے رکھو اور اس پانی میں اس کا اکس دیکھ لو لیکن یاد رکھو کہ اکس کو دیر تک دیکھو گی تو تمہیں نقصان پہنچنے کا حطرہ ہے اس شام جب سورج واپس آیا تو شہزادی نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھ دیا اور اس کے چہرے کا اکس دیکھنے لگی یہ اکس اتنا خوبصورت تھا کہ وہ سورج کی ماں کی نصیحت بھول گئی اور دیر تک اسے دیکھتی رہی اس پر سورج خوصہ آ گیا اور اس نے کہا اگر تم میرا کہنا نہیں مان سکتی تو فوراں میرے محل سے نکل جاؤ اور اس نے شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر اسے محل سے باہر نکال دیا شہزادی روتی دوتی پہاڑ کے دامن میں اتر آئی جب وہ وادی میں پہنچی تو سورج چمکنے لگا اور سورج کی روشنی نے اسے خوبصورت سورج مکھی کے پھول رمتل دیا اب یہ پھول ہمیشہ اسی طرف کو اپنا مو رکھتا ہے جس طرف سورج ہوتا ہے اسی لیے اسے سورج مکھی کا پھول کہتے ہیں تو دوستو کیسے لگی آپ کو سورج مکھی یہ کہانی اگر آپ کو یہ کہانی پھرسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل آئیکون پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر نئی ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں اتلاع موصول ہو سکے وہ دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی کہانے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھی اللہ حافظ